اتر بردیش میں پوروی علاقے میں پرینکا گادھی کس طور پر زمینی اصطر پر کانگریس پارٹی کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لیے لگے ہوئی ہیں آج وہ پہنچے آزم گڑ علاقے میں آئے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ پرینکا گادھی کی کوششیں کس طور پر کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے پوروانچل میں دیکھنے کو مل رہی ہیں گڑ آزم گڑ اکھیلیش کا گڑ پری ایمکا کا گدر دلی ہار پر سادھی چپی آزم گڑ میں بچی کو کرائیا چپ جہاں دلی ویدھان سبات چناؤ کے نتیجوں سے ایک کنارہ کر سفا کے گڑ آجم گڑ پہنچی پری ایمکا گادھی یہاں ناغرکتہ سنسودھن کانون کا بیروت کرنے والی محلاؤں سے پری ایمکا گادھی نے ملاقات کی اس ملاقات کے بیچ ایک تصویر ایسی نکل کر آئی جس نے یہ بتا دیا کہ ایک طرف دیش ورخاص کر دلی میں کانگریس کی حالت پر سیاسی شور ہے تو وہیں پری ایمکا گادھی ایک روتی بچی کو چپ کر آ رہی ہے یہ تصویر سیاست سے پرے ہے یہ سمویدنا ہو سکتی ہے فکر ہو سکتی ہے وہیں اس تصویر سے ایتر پری ایمکا گادھی جس مقصد کے لیے آجم گرد پہنچی تھا اس پر بھی کام پری ایمکا گادھی نے کیا بڑی سنکھیا میں مسلم محلاؤں کی موجودگی ہے اور بیچ پہ بیٹھی کانگریس کی پری ایمکا گادھی ہے بتا دے پردرشن کے دوران ہوئی پولیس کی کاریوائی کا بیروت کرتے ہوئی پری ایمکا کو اپنی آپ بیٹی بتا رہی ہے محلائیں پانچ فروری کو آجم گرد میں سی اے اور این آر سی کے خلاف پردرشن کر رہی محلاؤں اور پولیس کے بیچ جھڑا پھوئی تھی پولیس نے بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے لاتھی چارج بھی کیا تھا تمام بچوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے بھیانک بھیانک دھارائیں ڈالی گئی ہیں اور ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے تو ان کے ایک مولانا صاحب ہے مولانا تاہر مدنی جی ان کو بھی جیل میں ڈالا ہے جبکہ وہ ایک دم ہمیشہ صرف ہنسا کی بات کرتے ہیں کبھی ہنسک بات نہیں کیا اور وہ خود وہاں محلاؤں کو کہنے آئے تھے کہ آپ یہاں سے تھوڑی دیر میں اٹھ جائیے محلاؤں مان بھی گئی تھی وہ اٹھنے والی تھی وہاں سے تو بہت زیادہ نیائے ہوا ہے پریانکا گادی کے آجمگاڑ کے دورے کو سماجبادی پارٹی اور بی جے پی اپنے چسمے سے دیکھ رہی ہے پریانکا وادرا صحیت وپکش کے جتنے بھی نیتا ہیں کوئی بھی جمین پر اترنا نہیں چاہتا ہے ٹوٹر کے دوارہ موڈی جی کا بیروت کرتے ہیں لوگ چلیے کم سکم پریانکا کہیں فیزیکلی گئی لیکن ان کو جب آپ پہلے اس بات کا دینا چاہیے کہ ابھی دلی چناؤں کے بعد کانگریس کے نیتا کر رہے ہیں کہ وہی ہم بی جے پی کو روکنے میں سفل ہوئے بی جے پی کو روکنے کے نام پر کانگریس کو ان لوگوں نے نائنٹی ون سے مٹانا شروع کیا اور کانگریس ماجنلائز ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ اب نستماعبوت ہونے کے کگار پر ہے پریانکا وادرا کو راحل گاندی کو کانگریس کو بچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ کانگریس بلکل ہی مرلا سنہ مرنے کی استثیتی میں ہے ہم لوگ پریانکا گاندی جی سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ آزمگڑ کی چنتہ چھوڑ دیں اور دلی کو دیکھیں جہاں وہ رہتی ہیں ان کی پارٹی پچھلے چناؤں میں اپنا خاتہ نہیں کھول پائی اس چناؤں بھی وہ اپنا خاتہ تک نہیں کھول پائے ہیں اور ان کو چنتہ ہے آزمگڑ کی آزمگڑ میں اکلیس جی کا کام خود بول رہا ہے اور جو سنگھرش وہاں ہمارے سماج وادی ساتھی کر رہے ہیں ہم لوگ بہت مضبوط ہیں ہم لوگ سنگھرش سے نہیں ڈرتے ہیں ہم لوگ اپنا سنگھرش جو ہے زاری رکھیں گے اور دلی میں پریانکا جی جائیں اور دیکھیں کہ جہاں ان کا خاتہ نہیں کھولا ہے کم سے کم پریاس کریں کہ وہاں ان کا خاتہ کھول جائے ایک ویدھائک تو ہو دلی جیسی جگہ میں ان کا ایک ویدھائک تک نہیں ہے اور وہ آزمگڑ گھوم رہی ہیں پریانکا گاہی لگاتار اتر پردیش کا دورہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی سی اے اور این ارچی کے کھلا ہنسطہ میں پیڑت پریباروانوں سے ملاقات بھی تو وہیں اکھیلیش یہ گھر میں پریانکا کی تھمک سے ایک بار پھر یو پی کی سیاست گرمائی ہوئی ہے بیرو ریپورٹ آنائین ٹی بی اتر پردیش اتر اکھن